بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں طیبہ ستار شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز افغانستان کے شہر کندوس کی مسجد میں دھماکہ پندرہ افراد سے زائد جانبہا متعدد زخمی افغان وزارت داخلہ کے مطابق مسجد میں دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا حلاکتوں میں ازافرے کا خدشہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے دورائے پاکستان ری شیڈول کی اجانے سے متعلق تصدیق کر دی نیوزی لینڈ میڈیا کے مطابق ایف ٹی پی دوہزارتائیس مکمل ہونے سے قبل دونوں بورڈز منسوخ دورے کو دوبارہ شیڈول کرنے پر رضا مند ہیں وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس مسلح افواش کے سربراہن ڈی جی آئی ایس آئی اور وفاقی وزراء کے شرکت علامیہ کے مطابق افغانستان کے انسانی امداد کے بین الاقوامی روابط کے لیے خصوصی سیل قائم، سیل موسر بورڈر منیجمنٹ اور کسی بھی منفی پھیلاو کو روپنے کے لیے کام کرے گا ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بھی گفت و شنین آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجلی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا بجلی ٹیریف کی بنیادی قیمت میں ایک اشاریہ چار صفر روپے فی یونٹ اضافے کی تجویز بھی دے دی آئی ایم ایف نے گردشی قرضوں پر قابو پانے کے لیے ٹیکس اور ریگولیٹری ڈیویجنز بڑھانے کا بھی مطالبہ کر دیا چیئرمن ایف بی آر کہتے ہیں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری ہیں شیخ رشید نے سیاست چھوڑنے کا اندیا دے دیا لاملپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا نانا لئی کے افتتاح کے بعد سیاست کو خیر بات کہوں گا نون لیگ کو دو نہیں اب تین گروپس میں دیکھ رہا ہوں اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنے والے موں کے بل گریں گے شیخ رشید نے مزید کہا پاکستانی سیاست کے ایک سو بیس دن بہت اہم ہوں گے پگڑیاں اچھالنے کا نہیں سنجیب کی کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے شہباز شریف کہتے ہیں دو سو پچھس عرب کے مزید ٹیکس معاشی تباہی کا پیش خیمہ ہے عوام کو ہر روز ایک نئی تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے کپاس ساڑھے پندرہ ہزار روپے ایفی من کی بلند ترین سطح پر ہے آئی ایم ایف کی آقبت ناندے شرائط ماننے والے حکمران قوم کو خودکشی پر مجبور کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کا مزید کہنا تھا سیاہ آرڈیننس ملک میں رہی صحیح جمہوریت کا گلہ گھونڈ کر شخصی حکمرانی قائم کرنے کی طرف قدم ہے ملک میں مہنگائی بڑھنے کی وجہ فواد چودری نے بتا دی وزیر اطلاعات کہتے ہیں پاکستان کی موشی مشکلات زرداری اور نواز شریف کے دس سالوں کا تحفہ ہیں اپنے ٹویٹ میں فواد چودری کا مزید کہنا تھا آج اگر ہمیں اس سال بارہ عرب ڈالر کا قرض اور سود واپس نہ کرنا ہوتا تو یہ پیسات دیل اور بجلی کو سبسڈی میں استباق ہوتا ہم دنیا میں قیمتوں میں اضافے کے رجحان سے بچ جاتے ان تاریخ دس سالوں کے اثرات تباہ کن ہیں شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کو جواب جمع کرا دیا ایف آئی اے نے شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں بیس سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھیجا تھا شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت فیملی کے دیگر افراد پر پچیس عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے ترجمان نون لیگ نے ملکی بربادی کا قصوروار عمران خان کو قرار دے دیا ماریم ورنگ زیب کہتی ہیں چوروں کو این آروں دے کر تباہی کا الزام دوسروں پر نہ ڈالا جائے ملک کے چہتر سال میں اتنی تباہی نہیں آئی جو ان کے تین سالوں میں آئی عمران خان کی لوٹ مار کے اثرات دس سال تک قوم کو برداش کرنے پڑیں گے ترجمان نون لیگ کا کہنا تھا سی پیک آ رہا تھا ملکی کرزیں ختم ہو رہے تھے عمران خان نے دوبارہ ریورز گیر لگا دیا آرمی چیف کی بلوچستان میں تائنات جوانوں کو سیول انتظامیہ سے تعاون کی ہدایت آرمی چیف کمر جاوید باجوا نے کہا بلوچستان میں فوجی دستے ریلیف آپریشن میں مدد کریں زلزلے سے متاثرہ آبادی کی مشکلات کم کرنے میں مدد کی جائے ہر نائی زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری زلزلے میں انسانی جانوں کے زیادر اقوام متحدہ کا اظہار افسوس انٹونیو گوگریس کہتے ہیں پاکستان میں زلزلے سے انسانی جانوں کے نقصان اور تباہی پر رنجیدہ ہوں میری نیک تمنائے زلزلہ متاثرین کے ساتھ ہیں گزشتہ روز بلوچستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے باعث 20 افراد جا بھاگ اور 300 سے زائل زخمی ہوئے تھے آٹھ اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے کو سولہ برس مکمل ملک کے مختلف شہروں میں دعایاں تقریبات ہوئیں شہدہ کو خراج یقیدت پیش کرنے کے لیے سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی مزفر آباد کوٹلی آزاد کشمیر میں زلزلے میں جانبہہ کفرات کی یاد میں مرکزی تقریب کا احتمام وزیراعظم آزاد کشمیر وزراء سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت وزیراعظم آزاد کشمیر نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے میرپور آزاد کشمیر سٹیڈیم میں دعایاں تقریب کا انعقاد کیا گیا لاہور ہائی کوٹ نے میچز کے دوران ٹریفک کی بندش سے روک دیا عدالت میں کرکٹ میچز کے دوران روڈ بلوک کرنے کے خلاف کیس کی سامات ہوئی عدالت کی سی ٹی او کو ٹریفک رواں دوا رکھنے کی ہدایت ہوم سیکرٹری پنجاب جواب سمیت گیارہ امتوبر کو طلب ہمیں سیکیورٹی کے لیے زیرو ٹریفک کا حکم ملا تھا جس وجہ سے ٹریفک بلوک کی سی ٹی او کا موقع آگے تو بین الاقوامی ٹی میں بھی آئیں گی تو ہر مرتبہ ایسا ہوگا عدالت کا استفسار امریکی نائب وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان وینڈی شیرمین کی مشیر قومی سلامتی معاید یوسف سے ملاقات باہمی امور خطے کی بدلتی صورتحال معاشی تعاون تجارت اور افغانستان کے معاملات پر تبادلہ خیال امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی اہم ملاقاتیں کریں گی پاک امریکہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر گفتو شنید ہوگی ملک بھر میں کرونا کیسز میں نمائع کمی مصبت کیسز کے شارعہ دو فیصل سے بھی کم ہو گئی انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو سو بارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ چھبیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے انسی او سی کا پیر سے تمام تعلیمی ادارے پورا ہفتہ معمول کے مطابق کھولنے کا اعلان ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خوشک رہا محکمہ معسمیات کے مطابق اگلے دو روز تک پنجاب خیبر پختون خان کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان نہیں اور موسم بھی گرم رہے گا سندھ اور بلوچستان میں بھی گرمی کا راج رہا کشمیر اور گلگلت بلتستان کے پہاڑوں پر آج رات کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے امریکی جہری عبدوز کو جنوبی بحیرہ چین میں حادثہ متعدد اہلکار زخمی خبر ایجنسی کے مطابق حادثے کا شکار ہونی والی عبدوز سمندری حدود میں کسی شہ سے ٹکرائی تھی جہاز میں پندرہ افراد سوار تھے جنہیں معمولی نویت کی چونٹے آئیں امریکی بحریہ نے حادثے کی وزید تفصیلات بتانے سے گریس کیا ہے ویلکم بیک ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم امران خان نے افغانستان میں امن کوششوں کو ہم اہنگ کرنے کے لیے خصوصی سیل قائم کرنے کی ہدایت دے دی خصوصی سیل موثر بورڈر منشمنٹ اور کسی بھی منفی پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کام کرے گا افغانستان کے لیے امداد کے بین الاقوامی روابط میں بھی سیل اپنا کردار ادا کرے گا وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان میں سنگین انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا افغانستان کی صورتحال سے متعلق مربوط پالسی اور کوششوں سمیت افغان حکومت کے ساتھ تعمیری، سیاسی اور معاشی روابط کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سروسز چیفز، وفاقی وزراء اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی اجلاس میں افغانستان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم امران خان کو خطے کی سیکیورٹی صورتحال سمیت افغانستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات پر بریفنگ دی گئی اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے پورا امن اور مستحکم افغانستان کیلئے پاکستان کے بھرپور عظم کا اعادہ کیا گیا شرکہ نے بین الاقوامی برادری کے فوری کردار پر زور دیتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا کہ عالمی دنیا افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کیلئے مدد فراہم کرے دوسری جانب وزیر داخلہ شیخ رشید نے جلد سیاست چھوڑنے کا اندیا دے دیا نالالائی کی تعمیر کے بعد وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے البتہ ملکی حالات اور سیاست سے متعلق پیش گوئیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاست سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ صرف سیاسی معاملات پر نظر رکھیں گے اور تجزیہ دیتے رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بڑے حساس اور پیچیدہ وقت سے گزر رہا ہے سیاستدان مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ سیاست مشرق سے طلوع ہو رہی ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کے قریب مسلم لگ نون میں نئی صف بندی ہوگی نواز لیگ تین گروپس میں تقسیم ہوتے دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنے اور حکومت کو کمزور کرنے والے سب موکے بل گریں گے پاکستانی سیاست میں اگلے چار ماہ اہم ہیں باعث اکتوبر سے سیاست میں تیزی آئے گی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قیادت میں مہنگائی پر کابو پا لیا جائے گا وزیراعظم افغانستان کو بھی بہتر طریقے سے ہینڈل کریں گے تورخم بورڈر کھلا ہے چمن بورڈر پر بھی صورتحال جلد نورمل ہو جائے گی تیلر نیوز کے سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیلر نیوز موسیقی